محترم ناظرین رفقائی تنظیم اسلامی اور احباب مجھے یہ ویڈیو چند وضاحتیں پیش کرنے کے لیے اس وقت ریکارڈ کروانی پڑ رہی ہے سب سے پہلے تو میں ماذت خواہ ہوں ان تمام دوستوں سے کہ جنہوں نے میرے اس سٹیٹس پر کہ میں وہ خط جس کے نتیجے میں میرا اخراج عمل میں آیا ہے وہ انہیں ویڈس اپ کروں گا اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے یہ میں نے روہ روی میں ایک بات لکھ دی تھی لیکن یہ کہ جب اس کی ڈیمانڈ سامنے آئی تو وہ بہت زیادہ تھی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ خط کچھ ایسے کسی آدمی کے پاس نہیں چلا جائے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس جلدی سے اس ساری کی چھانٹی کرنا بھی کہ کون آدمی ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار نہیں یہ بہت دشوار تھا لہذا میں نے سوچا کہ اس کو بیجنے کی بجائے میں کسی دوسرے ذریعے سے یہ وضاحت کر دوں اپنے رفقاء کے سامنے کہ یہ بیجنا مجھے فوری طور پر مناسب نہیں لگا تو ابھی تو میں فوری طور پر تو اسے نہیں بیج رہا لیکن یہ کہ یہ میرا ارادہ ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعلیٰ بعد میں جو میں ایک تفصیلی پروگرام کروں گا اس حوالے سے تو اس میں میں اسے پبلک ہی کر دوں گا سب کے سامنے لے ہوں گا ساتھ ہی چند وضاحتیں بھی اس کے کر دوں گا تاکہ کوئی غلط فہمینہ پیدا ہو دوسری بات یہ کہ ایک رفقاء کی طرف سے خاص طور پر ہمدردی رکھنے والے رفقاء کے دل میں بھی خیال آسکتا ہے اور ان کی طرف سے یہ تقاضہ بھی آسکتا ہے کہ آپ نے اندر کی بات باہر کیوں لائی تو یہ بات اپنی جگہ پہ بہت وزن رکھتی ہے لیکن اگر آپ پورے پس منظر سے واقف ہوں تو وہ آپ اپنے نظم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور بالاتر نظم سے اعلیٰ قیادت سے کہ میں دس سال سے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا اور پوائنٹ آؤٹ کافی شدت سے کر رہا تھا جس سے میرا نظم بالا مجھ سے نالاں بھی رہتا تھا وہ مجھے ایک اس طرح بھی لیتے تھے کہ جیسے میں ہر وقت ایک ناراض آدمی ہوں اور یہی تاثر بھی دیا جاتا تھا بعض خاص رفقاء کی طرف سے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے جو بھی جو میں اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جتنے بھی مجھے اویلیبل سورسز تھیں یا چینلز تھے ان سب کے ذریعے سے میں نے چاہا کہ جو بھی مجھے نظر آتا ہے وہ اپنے بالا تر نظم اس کے سامنے رکھوں اصلاح کی کوشش کروں خیرخواہی کے جذبے کے تحت اور میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تاثبات نہیں جو آج قیادت تنظیم کے امارت کے منصب پر فائز ہے ان کے نصب کرنے میں میرا اپنا بھی کنٹریبوشن ہے اور انہوں نے خوب معلوم ہے کہ میں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اب بھی کوئی ان کی جگہ لینا میرے لیے ممکن بھی نہیں تھا نہ میری وہ صلاحیت تھی نہ اب سمجھتا ہوں کہ ہے لیکن یہ کہ یہ غلط ہے کسی کو بھی میرے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کبھی بھی شخصیت پرست رہا ہوں اگر میرے اندر شخصیت پرستی کا کوئی شائبہ ہوتا ہے میں کبھی جماعت اسلامی چھوڑ کے تنظیم اسلامی میں نہ آتا میری زندگی کے اوپر جو گہرے اثرات مولانا مودودی کی شخصیت کے ہیں تو وہ کسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کی شخصیت سے کم نہیں ہے لیکن میرے لیے بدھ کی حصیت نہ مولانا مودودی کی ہے نہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے وہ حصیت اگر کسی درجہ میں ہیں آئیڈیالائز اگر کریں کسی پرسنالیٹی کو تو اس کے اعتبار سے تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ تنظیم یا کسی بھی جماعت میں شمولیت کے لیے میرے لیے اہم ترین بات وہ نظریات اور وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ جب تک مجھے جماعت اسلامی میں وہ چیز نظر آئی میں سمجھتے رہا جماعت میں رہا جب وہ مجھے تنظیم میں نظر آئی تو میں تنظیم میں آ گیا اور تنظیم میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے پھر اس دکھ اس قرب اس عذیت سے نہ گزرنا پڑے جس عذیت سے میں مجھے جماعت اسلامی کو چھوڑتے بعد گزرنا پڑا تھا لیکن یہ کہ قسمت کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو مجھے وہ کرنا پڑا تو اس سے بچنے کے لیے میں ہمیشہ تنظیم اسلامی کو اس آئیڈیالوجی پر سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور ہر فورم پر کرتا رہا ہوں بڑی بے باقی سے کرتا رہا ہوں جررت و جسارت سے کرتا رہا ہوں اور اس کا خمیازہ بھی بگتتا رہا ہوں لیکن یہ کہ شنوائی نہیں ہوئی بلکہ سچی بات یہ ہے سوائے ایک واقعے کے جو اس سال رونما ہوا جنوری دوہزار اٹھارہ میں پچھلے دس سالوں میں مجھے کوئی جو پراپر فورم ہے وہ کبھی بھی نہیں دیا گیا اور میں نے اس دوران جتنے خطوط لکھے نہ کسی خط پر کسی کوئی پراپر فورم دیا گیا نہ کسی خط کا کبھی جواب دیا گیا ہاں اس کے نتیجے میں خلجی صاحب کے ساتھ میری گفتگویں ضرور ہوتی نہیں اور ایک دو دفعہ خلجی سامنے میں کوشش کر کے تو امیر تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی اس موضوع پر میری گفتگو کرا دی جس کا حاصل بہرحال کبھی کچھ نہیں برامد ہوا چیزیں اسی رخ پہ آگے بڑھتی نہیں یہ ساری تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا اسی لیے میں تنظیم سے الادہ ہوں اور اب میرے پاس اور کوئی فورم نہیں ہے کوئی بھی بات کہنے کا اور فوری سبب سوشل میڈیا کو اختیار کرنے کا یہ بنا کہ جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی میرے نکلنے کے حوالے سے میرے حساب میں میرا اخراج ہوا ان کے حساب میں میں نے استفاہ دیا جو میں وضاحت کر دوں اس بارے میں جو تنظیم کا آخری سرکولر آیا ہیں پہلے ایک سٹیٹمنٹ جو عظر بختیار خلجی صاحب نے پنڈی اسلامباد کے دورے کے دوران ذمہ داران کے سامنے رکھی وہ ایک الہدہ چیز تھی میں نے جب ان سے وضاحت کی ان کا جو بھی مجھے وارڈس اپ میسیج آیا وہ میرے پاس سیوڈ ہے اور پھر امیر تنظیم کے حوالے سے جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں انہوں نے لاہور میں بعض لوگوں کے سامنے کی وہ اس سے بالکل مختلف تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے مجھے عوضے سے معذول کیا تو آیا ہے سرکولر یہ اس اعتبار سے بہت بیلنس ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی میں تنظیم کی قیادت کو اپنے اس موقف پر نظر ثانی کر کے ایک بہتر موقف پیش کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں لیکن یہ کہ بہرحال اس میں بھی یہ غلط فہمی ابھی بھی موجود ہے کہ یہ میں نے تنظیم سے استفادیا ہے یا میں نے تنظیم سے نکلنے یا علاقہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے ایسی کوئی بات بلکل نہیں ہوئی میں نے جو خط لکھا ہے جو اصل میں ایک ویڈس ایپ میسیج ہے جو میں نے عظر بختیار خلجی صاحب کو کیا ہے وہ خط اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ در حقیقت نکلنے کا ارادہ رکھنے والے آدمی کا خط ہے اس میں مجھے یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک حقیقی بات ہے جو قانونی بات یہ ہے کہ اس خط میں میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے تنظیم کے اوپر گویا اعتماد نہیں رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فکر کے محافظ بنا کر ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس فکر کے ساتھ انہوں نے نہ صرف انعراف کیا بلکہ یہ کہ جو ثبوت ہمارے پاس آئے ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اس سے غداری کا ارتکاب کیا یہی میں نے الزام لگایا ان کے اوپر اور یہی میرا الزام اب بھی ہے اور میں اسے ایک جو فورم ہے جو تنظیم نے بنایا ہے شورا کا فورم اور اس کا تقاضی یہ تھا کہ میں اپنے عوضے سے ریزائن کروں اور شورا میں آکے اپنے وہ اختلاف رکھوں لیکن یہ کہ مجھے وہ فورم نہیں دیا گیا اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو میں اپنی بات سارے لوگوں کے سامنے رکھتا کہ تنظیم کے اوپر ایک باقاعدہ قبضہ گروپ ہے سرمایہ داروں کا ایک طولہ ہے جس نے اپنے کچھ نوجوان مذہبی سکالرز کی مدد سے تنظیم کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور امیر تنظیم اسلامی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اور یہ اس کو تنظیم سے وہ قبضہ وہ چھوڑانے کے بھی قابل نہیں ہوئے بلکہ یہ کہ ایک درجہ میں اس میں ملوث ہونا پایا گیا ہے لہٰذا وہ اب تنظیم کی امارت کے حوالے سے انہیں سوچنا چاہئے یا تو اپنا عید تازہ کریں یا یہ کہ اپنے اس منصف سے دستبردار ہو جائیں یہ وہ چیز تھی جو میں شورا میں رکھنا چاہتا تھا اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ یہ ساری بات تنظیم کو بچانے کے لیے اور جناب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ آخری خواہش میں تمام رفقہ سے اپیل کروں گا کہ فیصلہ باد کی جو ان کی آخری گفتگو ہے اور دعا ہے اسے دوبارہ سنیں اور اس میں جو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری بہت بڑی جو کنٹریبوشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ فکر ہم اگلی نسل کو منتقل کر دیں وہ فکر اس کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی کتابوں میں تحریفیں ہو رہی ہیں ان کی بیان القرآن میں تحریف ہو رہی ہیں اور بہت سی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کے نام پر ان کا بہت سی مواد جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یہ سارا کچھ ایک منظم پروگرام کے تحت ہو رہا ہے اور ایک خاص مخصوص لابی کو ان کو جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں وہ چمچ ان کے موہ میں برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا ہے اور اس تنظیم کے اوپر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا ہے تو یہ آپ اگر تنظیم سے ہمدردی رکھتے ہیں اس کی خیرخائی رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنظیم کو اس قبضہ گروپ سے چھڑائیں وگرنہ بانی تنظیم کی خواہش بھی جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی اور یہ فکر جو برعظیم میں ابراہ ہیں جس کی کسٹوڈین تنظیم اسلامی ہے تو وہ اس سے محروم رہ جائے گی تو میری یہ ساتھ میں کسی ایک رفیق کے تنظیم سے بھی نہیں کہتا کہ وہ تنظیم چھوڑ دے میں نے نہ ابھی تک کسی کو کہاں ہے نہ اب کہتا ہوں کہ وہ تنظیم چھوڑ دے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ تنظیم کو چھڑائیں تنظیم کو نہ چھوڑیں آپ تنظیم کو چھڑائیں اور میں نے اندر رہتے ہوئے دس سالوں میں اس سے زیادہ خون جگر جلا کر تنظیم کو اس قبضے سے چھڑانے کی کوشش کی ہے اب اگر باہر نکلا ہوں تو بھی اس قبضے سے چھڑانے کے لیے نکلا ہوں میں نے اپنے بھی جو اوقات تھے تنظیم کے لیے وقف رکھے ہیں اور یہ میرا رومانس ہے اور یہ میرا ایسا ہی عشق ہے کہ جیسا کسی کسی کو بھی اپنے آئیڈیل کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میں باقی زندگی بھی میں یہ کوشش کرتا رہوں گا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ناظمی آلہ صاحب نے کوئی ایسی بات بھی کہی کہ ہمارے اور خالد اباسی کے درمیان یہ مائدہ ہوا تھا کہ وہ خاموش رہیں گے میں اس سے اعلان براد کرتا ہوں ایسا کوئی مائدہ نہیں ہوا ہم جب ایک اچھے خوشگوار ماحول میں ملاقات کر کے کھڑے بھی ہوئے آپ اس میں گلے ملے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو میں نے ان سے کہا جناب میں تنظیم سے نکل اس لیے رہا ہوں کہ جو اندر رہ کے میں آپ کو سیدھا نہیں کرسکا باہر رہ کر نظم کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر میں آپ کو سیدھا رکھنے کی زیادہ مؤثر کوشش کروں گا یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے ان کے سامنے ادا کیے تو میں وہ کوشش اگرچہ کہ میں ابھی فوری طور پر تو نہیں اس کا آغاز کر رہا لیکن یہ کہ وہ کوشش میں نے اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کرنی ہے میں نے ڈاکٹ صاحب کی فکر کی انشاءاللہ حتی الامقان حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ تنظیم بھی اس قبضہ گروپ سے آزاد ہو جائے اور اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہو میرا اب بھی مطالبہ ہیں کہ جو اب بھی سرکولر آیا ہے اس کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی یہ سمجھا جانا چاہیے میں جب کہتا ہوں کہ میں نے نہیں چھوڑی میرا کوئی ایسا ریٹن پروف نظم کے پاس نہیں ہے جو خط ہیں اس میں کوئی اخراج کا ذکری نہیں ہے اس میں مطالبہ یہ ہے کہ شورا کا اجلاس فل فور طلب کر کے یہ سارا معاملہ شورا کے سامنے رکھا جائے جو کراچی میں واقعات ہوئے ہیں اور جو کراچی میں جس ایک خاص لوگوں کو جس طرح دست شفقت رکھ کر ایک خاص ہیڈن ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے اکسایا گیا اور استعمال کیا گیا اور ان کو پھر ضائع کیا گیا ہے تو یہ اس سارے ان کے پیچھے کون تھا اس کے کیا آزائم تھے کیا مقاصد تھے یہ ساری باتیں شورا کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں میں نے اس کے لیے بھی قربانی دیئے میں تنظیم میں ایک بڑی اچھی زندگی انجائے کر رہا تھا میں تنظیم کے پلیٹ فارم سے دورے کرتا تھا میرے پاس گاڑی تھی میرے پاس جو ہے اور جو وہاں پہ سولتیں آثر تھی یہ سارا میں نے چھوڑا اس فکر کی افاظت کے لیے تو میں آکے خاموش ہونے کے لیے تو یہ نہیں چھوڑا ہے خاموش ہونے ہوتا تو یہ سارا کچھ انجائے کرتا اور اس کے ساتھ خاموش وہاں پہ رہتا تو میں نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تنظیم کو دیا تنظیم نے بھی مجھے دیا لیکن وہ لوگ کہ جو مجھ سے زیادہ پوزیشن انجائے کر رہے ہیں اور زیادہ سولتیں انجائے کر رہے ہیں ان کی تنظیم کی اس فکر کے ساتھ کمیٹمنٹ کتنی ہے کنوکشن کتنی ہے ڈیووشن کتنی ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا رفقہ کو گور کرنے چاہیے اور یہ کہ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا نظم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ کہا آنکھیں اور کان کھلے رکھو تو انہیں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس جماعت میں شامل ہو فکر کا اتحفاق کے ساتھ ساتھ قیادت کے قریب رہ کر سونگو اگر اس سے خلوص کی خوشبو آئے تو اس کے بعد جو ہے اس کا ساتھ دو تو یہ بھی آپ کو سونگنا بھی ہے آپ نے کانیں بھی کھلے رکھنے ہیں آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں اور میں بھی کھولوں گا اور آپ کے سامنے بہت سے حقائق لاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور یہ چیزیں بالکل علم نشرف ہو جائیں گے اور اس زمن میں بعض لوگوں نے مجھے ریفر کیا ہے کہ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی تھی حضب اللہ میں حضب الشیطان تو میں حضب اللہ کے اندر حضب الشیطان نہیں بناوں میں نے حضب اللہ کے اندر رہتے ہوئے جو اس کے پراپر طریقے تھے اس کے نظم کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختلافات کو واضح کیا ہے آج میں آپ کی حضب اللہ کا حصہ نہیں ہوں آج میں آزاد ہوں آج میں باہر نکل کر جو بات کہہ رہا ہوں اور پھر میں ان تمام دوستوں سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے باریکی سے میری کتاب انہوں نے مطالع کی ہے لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کے ابتدائی سولہ صفات بھی پڑھیں کہ یہ حضب الشیطان کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتی یہ حضب اللہ یہ حضب الشیطان بنتی رہی ہے تو مجھے تو تنظیم اسلامی ادھر جاتی نظر آ رہی ہے اس لیے میں چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں اپنے اسی سنس کے مطابق جو میں نے کتاب میں بیان کیا ہے تو میں اپنے تمام دوستوں سے دوبارہ گزارش کروں جنہوں نے مجھے ریفر کیا ہے کہ اپنی کتاب پڑھو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میری کتاب پڑھیں بہت شکریہ